اسلام ہم دوبارہ سے کیڑ کیم کی لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں ہیں جو سوفیر ہم اس میں استعمال کر رہے ہیں وہ سوفیر آٹوڈسک انوینٹر ہے اس کا 2015 ورزن ہے جو ہم یوز کر رہے ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ 3D پیرامیٹرز کیا ہوتے ہیں بیسیکلی سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیرامیٹر کیا ہوتے ہیں دیکھیں جو بھی ہم اوبجیکٹ کریٹ کرتے ہیں اس کی جو ہم ڈیمینشننگ کرتے ہیں وہ ڈیمینشن ایز ای یونیک نیم جو ہے بیک اینڈ پہ سیو ہو رہی ہوتی ہے اور اس یونیک نیم کو ہم پیرامیٹر کہہ رہتے ہیں پیرامیٹرز اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور کیا اس کا یوز ہے یہ ہم جیسے ہی سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو بہتر سمجھائے گا بیسیکلی دیکھا جائے تو جو اس کی پیرامیٹر ونڈو ہے اس میں ہمیں دو طرح کی پیرامیٹرز ملتے ہیں ایک ہے موڈل پیرامیٹرز اور دوسرا ہے یوزر پیرامیٹر موڈل پیرامیٹرز کیا ہے جو بائی ڈیفاری جو ہے ڈیمینشن کا نیم سیو ہو جاتا ہے اور یوزر پیرامیٹر آپ خود سے کوئی نیم دے کے اس کو سیو کر دیتے ہیں اس کے بعد ایک تھرڈ فارم ہے جسے ہم لنک پیرامیٹر بھی کہتے ہیں لنک پیرامیٹر بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ جو پہلے دو میں نے پیرامیٹر بتائے ہیں یوزر پیرامیٹر اور موڈل پیرامیٹر یہ ایک فائل کے لیے یعنی کرانٹ فائل ہے اس کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں لیکن لنک پیرامیٹر ہم کا کرتے ہیں ایکسل کی سبیٹ شیپ پر بناتے ہیں اور اس کو ہم ڈیفرنٹ فائلز کے لیے یوز کر سکتے ہیں اس کو لنک کرنے کے لیے میں کیا کرنا پڑتا ہے اس فائل کو ایمپورٹ کرنا پڑتا ہے تو وہ ہمارے لیے ایک مزید سہولت ہو جاتی ہے چلی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے جانا ہے نیو پہ سٹینڈرڈ ڈاٹ آئی پی ٹی اس کے بعد ہم یہاں پہ کوئی سکیچ ٹواؤ کر لیتے ہیں رینڈم آپ پلین سلیکٹ کرنے ایکس وائے وائزر زیڈ ایکس جو آپ کو سوٹے پل لگے ایکس وائے پلین کو ہم جو ہے سلیکٹ کریں گے اس میں ہم ریکٹینگل شیپ کو سلیکٹ کریں گے ریکٹینگل یہ ہم نے ڈراؤ کر لی ہے اس پہ ہم دیکھتے ہیں ڈیمنشنی دیکھے ٹھیک ہے اس کی ویٹھ ہے ہمارے پاس سیونٹین اس کو میں ایڈوٹ کر کے کر لیتا ہوں کوئنٹی اور جو ہمارے پاس ادھر اس کی لینڈھ آ رہی ہے وہ چکتے ہیں کتنی ہے لینڈھ آ رہی ہے میرے پاس تھرٹی پوائنٹ سمتنگ اس کو میں تھرٹی کر دیتا ہوں تھرٹی کیک ہوگا اچھا اب یہ میرے پاس تھرٹی ہے یہ کوئنٹی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیرامیٹر میں کیسے شو ہوتا ہے مینج میں جائیں گے یہ یہاں پہ اوپر ٹاپ آر میں مینج میں ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا پیرامیٹرز پیرامیٹرز یہاں پہ جیسی آپ کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں اس نے دی نوٹ یا دی زیرو کو کوئنٹی میلی میٹر کہا جو ہماری ویٹھ ہے اور ڈی ویلیو ہے وہ تھرٹی میلی میٹر ہے ہم دی نوٹ کو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ اس کو میں ویٹھ لگ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور جو میرے پاس لینڈ ہے اس کو میں لینڈ کر دیتا ہوں اچھا لینڈ کو میں خود سے یہاں پہ ایز ایکویشن جو ہے وہ بھی موڈیفائی کر سکتا ہوں مثلا میں کہتا ہوں جی ویٹھ پلس فکٹین جو ہے وہ ہمارے پاس آج ہے لینڈ یعنی کہ ویٹھ جو بھی ہے ویٹھ کی جو بھی ویلیو ہے اس کے اندر ففٹین پلس کریں تو وہ ہماری لینڈ ہوگی اس کو اب یہاں پہ آپ ڈن کریں اب یہاں پہ دیکھیں یہ پیرامیٹر ایفیکس کی فارم میں اس نے ایکویشن کی فارم میں شو کر دی کہ ہماری ویٹھ کیا ہوگی تھرٹی فائیو چیئے ہوگیا ہوفلی آپ کو یہاں سے یہ چیز کلیر ہوگی ہوگی اچھا اس میں اب مزید چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پیرامیٹر میں ہمارے پاس کیا چیزیں آ رہی ہیں اس میں جو وینڈو ہے پیرامیٹرز کی یہاں پہ یہ اوپل جو ہو رہی ہے موڈل پیرامیٹرز نیچے جو ہے ہمارے پاس یوزر پیرامیٹر یوزر پیرامیٹر کو دفائن کرنے کیلئے ایڈ کریں گے تو یوزر پیرامیٹر ہم ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ موڈل پیرامیٹرز آ رہی ہے nominal value model value یہ ہم طولنس جو ہے اس کو بھی utilize کر سکتے ہیں for example میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ ہم چلے جاتے ہیں dimension properties میں یہاں پہ موڈل پیرامیٹرز جو بھی یہ ہے value اس کو میں type میں جاؤں type میں میں کہہ اس کو symmetric tolerance دے یہ limit دے تو ہم اس کو کر لیتے ہیں یہ plus minus میں میں کہتا ہوں اس کو آپ کر لیں 2 millimeter ٹھیک ہے 2 millimeter plus میں 2 millimeter minus میں اس کو apply کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ tolerance add ہو چکی ہے اس کو ہم parameter پہ جا کے دیکھیں گے تو یہاں سے کیسی show ہوگی یہاں پہ کلک کریں اب plus میں دیکھنا چاہتے ہیں minus میں دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا show کرے گا یعنی اس کی plus کی طرف tolerance لے گیا ہے 20 ہے اور اس میں plus 2 add کر اس کو 22 ہوگی اس کو اس نے ساتھ ہی modify بھی کر دیا ہمارے پاس یہاں پہ 22 کے ساتھ اور اس ہی ہمارے equation نیچے length ہو جائے گی ٹھیک ہے اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ